اور دیش بر میں کورونا سنکرمت تیزی سے پھیل رہا ہے جس کے چلتے مارچ کے بعد سے ابھی تک سکول اور کالج کھل نہیں پائے ہیں کورونا کے چلتے سرکار نے سکول سے لے کر کالج ہو یا پھر وشویدیالے سبھی پر اکشائے نے رست کر دی تھی یا پھر ٹال دی تھی لیکن ایم پی سرکار کے بھوپال شکشا منڈل نے تغلقی فرمان جاری کرتے ہوئے راجستان کے ہزاروں چھاتروں کی مشکلیں بڑھا دی ہیں پردیش سمیت دیش بھر میں کورونا سنکرمت کے آکڑے تیزی سے بڑھ رہی ہیں سکولز اور کالجز کے چھٹیاں بھی لگاتار بڑھ رہی ہیں پرکشاوں کے تھیتیاں بھی سپریم کوٹ اور ہائی کوٹ میں دائر یاچکاؤں کے آدھار پر تیہ ہو رہی ہیں لیکن بھوپال شکشا منڈل دوارا ایک ستمبر سی ڈیالےڈ کی پرکشا کی گھوشنا کر دی گئی ہے خاص بات یہ ہے کہ راجستان سمیت ڈونگرپور، بانسوڑا، پرتابگڑ اور ادھے پور زلی سے ہزاروں کی سنکھیا میں ودیارتی ایمپی کے بھوپال شکشا منڈل سے ڈیالےڈ کر رہے ہیں جس کی پرکشا کو لے کر بھوپال شکشا منڈل نے آنن فانن میں ایک ستمبر سے پرکشا کی گھوشنا کر دی ہے کورونا خطرے کی بیچ پرکشا نے ہزاروں ودیارتیوں کی ساتھ ہی ان کے ابھی بھاوگوں کی مصیبتیں بڑھا دی ہیں ایسی میں سب سے بڑی پریشانی پریوہن کو لے کر بھی ہے ایمپی کے لیے ابھی بسز نہیں چل رہی ہے ودیارتیوں نے فیلہال راجستان سرکار سے ماملی میں دخل دیتے ہوئے ایمپی سرکار سے بات کر پرکشایں نرست کروانے کی مانگ کی ہے پرتبانی سٹی میں بھائی کوویڈ نائنٹی کی پروبلم جس سے ہم لوگوں کو سنکرمیت ہونے کا خطرہ ہے اور ورشا تال بھی ہے جس میں ریل ہوگیرا وہ بھی واہن بھی نہیں مل پا رہے ہیں اس کی وجہ سے ہم لوگ ایکزام دینے نہیں چاہا پا رہے ہیں تو ہم لوگ چاہ رہے ہیں ہم اس ایکزام کو مدیپردی سرکار نیرست کر دے یا کچھ سمیہ پرشات اس ایکزام کو کر رہا ہے ہم کو یہ لیے 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 ایکزام ہو رہا ہے وہ ہم کو کچھ ہی یہ تکمبر میں ہو رہا ہے تو کچھ نہیں لیکن ابھی کورونا کے چلتے ہوئے ہم یہ ایکزام پیسے دیں ابھی کچھ رین وغیرہ کسی کی سوویدہ نہیں ہی ہمارے پاس اور ہمارے پاس آرکی خرچہ بھی بہت ہو رہا ہے وہاں رہنے کے لیے اور اس کے ہم لہر بھی ہیں ہم کو کچھ ہی کورونا نہ ہو جائے اس مامنے میں ودیارتوں نے زلہ کلیکٹر کو سی ایم کے نام گیا پن سوپا ہے یہ میرے سنگیان میں میٹ رہا تھا ہم نے اس کو ایکزامن کیا تھا تو جو ایم پی کے ایکزامس ہیں اس میں جلے سے کافی بچے پارٹسپرس کریں گے اس کو لے کر ہم نے اسٹیٹ لیول پر اس میٹری کو ریفر کیا چونکہ یہ ادھر اسٹیٹ بورڈ کا میٹ رہا ہے تو میرے خیال سے ہائیس لیول سے کمیونیپیشن اس میں رہے گا اور اپروپیٹ لیول پر اس میں ڈیسیزن بھی ہوگا اب دیکھنا ہوگا کہ راجستان سرکار اس ماملے میں ایم پی سرکار سے بات کر کے کس طرح سے راحت ان ہزاروں ودیارتیوں کو دلہ پاتی ہے اکھلی شرما زی میڈیا ڈونگرپور